کیا عظمت ہے توجہ رکھنا آج کچھ لوگ مدارس کے بارے میں بھوکتے ہیں افسوس تب ہوتا ہے جب ہمارے اپنے مسلمان بھائی بھی گرد زبان استعمال توجہ رکھنا کہ خدا سے جنگ مت کرنا خدا سے جنگ مت کرنا خدا سے جنگ مت کرنا مدارس بند مت کرنا خدا سے جنگ مت کرنا مدارس بند مت کرنا عظام کو اسیری کا کبھی پاپند مت کرنا خدا سے جنگ مت کرنا مدارس بند مت کرنا مدرسے کہاں سے چلے کہاں سے یہ سزلا شروع ہو توجہ وہ پہلا مدرسہ صفحہ جسے آقا بناتے وہ پہلا مدرسہ صفحہ جسے آقا بناتے ہیں صحابہ اسم پڑھتے ہیں میرے آقا پڑھاتے ہیں صحابہ اسم پڑھتے ہیں میرے آقا پڑھاتے ہیں خدا سے جنگ مت کرنا مدارس بند مت کرنا مدارس میں پڑھنے پڑھانے والا مولوی ہماری قوم کے لئے کیا کیا قربانی دیتا ہے اس کے باوجود بیچارہ گالیاں کھاتے ہیں توجہ رکھنا دل کے کانوں سے سننا اور پھر محاسبہ کرنا کہ ہم مولوی کو جو گالیاں دیتے ہیں کیا یہ صحیح ہیں توجہ رکھے گا کہ پیدا ہو ازان بھی سنائے مولوی آئے ہیں پیدا ہو ازان بھی سنائے مولوی نام تجھے بچے کا بتائے مولوی شادی ہو نیکام بھی پڑھائے مولوی رنازہ بھی پڑھائے دفنائے مولوی زندگی کے ہر ہور پر مولوی ہمارے کام آئے گا لیکن پھر نہ جانے کیا ہمیں ہوتا ہے کہ ہم مولوی کو گالی آنی دیں کہ پیدا ہو آزار بھی سنائے مولوی نام تجھے بچے کا بتائے مولوی کلمہ قرآن بھی سکھائے مولوی شادی ہو نکاح بھی پڑھائے مولوی جانازہ بھی پڑھائے دفنائے مولوی پبر تلک کام آئے مولوی شام بھی کچھ نہیں چاہیے بشر شام بھی کچھ شام بھی کچھ نہیں چاہیے بشر پھر ہی تم کرتے ہائے ہائے مولوی خدا سے جنگ مت کرنا مدارس بات کرنا اللہ حکم جنگ آپا خدا سے جنگ مت کرنا مدارس بات مت کرنا مدارس میں کیا ہوتا ہے غیر کہتے ہیں کہ دہشت گردی کے اپنے ہیں اپنے یہ کہتے ہیں کہ مدارس فضول ہیں یہاں کوئی دین کا کام نہیں ہوتی دونوں کے الزام کا جواب غیروں کا بھی اور اپنوں کا بھی توجہ یا اللہ کے قرآن کی تعلیم ہوتی ہے توجہ محبت کی امن کی روشنی تقسیم ہوتی ہے محبت کی امن کی روشنی تقسیم ہوتی ہے خدا سے جنگ مت کرنا مدارس بات مت کرنا آج ہمارے کتنے بزرگ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں نمازیں پڑھتے پڑھتے پچاس سال ہو گئے لیکن اگر آپ جائزہ لیں گے تو پتا چلے گا کہ ابھی تک ان کی نماز درست نہیں ستر سال کی عمر ہو گئی ابھی تک ان کو قرآن پڑھنا نہیں ہے ہم نے دنیا بہت کمائی سب کچھ کمالیا پالیا لیکن قرآن کریم کے ایسی دولت سے بھی تک محروم ہیں تو یقین جانئے ہماری زندگی کا پھر کیا پیادہ قیامت کے در ہم کیا مولے کر جائے گا توجہ رکھیں گے دل کے کانوں سے سنیے گا کہ قوم کو یہ بات بھی بتانی چاہیے توجہ قوم کو یہ بات بھی بتانی چاہیے جگہ 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 سمجھانی چاہیے قوم کو یہ بات بھی بتانی چاہیے جگہ 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 سمجھانی چاہیے کتنی ضروری ہے قرآن تعلیم قوم کے بھی سمجھ میں یہ آنی چاہیے دیکھنے میں بہلے ہم کوئی چہرے میں دیکھنے میں پھلے ہو کوئی ٹاکٹا دیکھنے میں پھلے ہو کوئی ماشدہ سوری اخلاص بھی توانی چاہیے ایسے جنگ مت کرنا مدارس باد مت کرنا خدا سے جنگ مت کرنا مدارس باد مت کرنا لوگ سمجھتے ہیں جی توجہ رکھیں توجہ رکھیں ہمارے حضرت مردوی علی رحمہ بچوں کی تعلیم پر تو زور دیا کرتے تھے لیکن ساتھ ساتھ بوڑوں کی تعلیم پر بھی زور دیا کرتے تھے بوڑے بھی اس بار توجہ دیتے تھے کہ ستر ستر سال کے بوڑے ہیں قرآن کریم سیکھتے تھے علماء کے پاس آکا لیکن آدمی علماء کو گالیاں لیں گے تو ہمیں مران کیا ملے گا اللہ رب العزت ہمیں علماء سے جڑنے کے علماء سے محبت کرنے کے اور قرآن کریم اسے اچھی طریقے سے سیکھنے کی توفیق دو کہ قوم کو یہ بات بھی بتانی چاہیے جگے جگے جا کے سمجھانی چاہیے کتنی ضروری ہے قرآن تعلیم قوم کے بھی سمجھ میں یہ آنی چاہیے کتنی ضروری ہے قرآن تعلیم قوم کے بھی سمجھ میں یہ آنی چاہیے دیکھنے میں بھلا ہو کوئی چھرمیں دیکھنے میں بھلا ہو کوئی کھاکٹل دیکھنے میں بھلا ہو کوئی ماشٹل سورہ اخلاص بھی توانی چاہیے خدا سے جنگ مت کرنا مدارس بند مت کرنا خدا سے جنگ مت کرنا مدارس بند مت کرنا لوگ سمجھتے ہیں ہم اپنا چندہ روگ لے گے تو شاید یہ مدارس اور یہ مولوی ختم ہو جائیں گے اپنا چندہ روگ لیں گے تو شاید یہ مدارس اور یہ مولوی ختم ہو جائیں گے جبکہ ہونا کیا ہے توجہ رکھئے خدا خدا اپنے統 آقا ہر لمحہ محافظ ہے ہمارا ایمان ہے خدا خدا اپنےumbing آقا ہر لمحہ محافظ ہے وہ اس کا بھی محافظ ہے جو اس قلعہ کا حافظ ہے وہ اس قلعہ کا حافظ ہے خدا سے جنگ مت کرنا مدارس باد مت کرنا